بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں اگر یو پی ایس کے ساتھ ماڈول آکے لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے یو پی ایس کے ساتھ کون سا ماڈول آکے لگائیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ماڈول پڑھا ہوئے ہزار وارٹ کا اسی طرح یہ ہمارے پاس پڑھا ہوئے عمران برادر والوں کا یہ بھی ہمارے پاس عمران برادر والوں کا یہ ہے تو اگر اس سے آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں عمران برادر والوں کی یہ ہے کہ عمران برادر والوں کا جو بھی ماڈول ہوگا اس کے اندر یہ نیچی اس کے اندر عمران برادر والوں کی مور لگی ہوئی ہوگی تو آپ عمران برادر والوں کا آگے ماڈول لگا سکتے ہیں یہ اچھا ماڈول ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم اس ماڈول کی مطلب ہم پیچاند کس طرح کریں یہ ہمارا ماڈول اچھا ہے یہ ہمارا ماڈول اچھا نہیں ہے تو سب سے پہلے اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ہمارے پاس سات سو وارڈ کا معڈول پڑا ہوئے اگر ہم اسے کھول دیں تو آپ اسے خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سات سو وارڈ ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوئے یہ سات سو وارڈ کا معڈول ہے اور یہ ہمارے پاس ہزار وارڈ کا معڈول ہے اس میں بنیادی ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ اپنے گھر میں کس قسم کا آپ کو کس طرح پتہ چلے گا یہ ہمارا جو مادول اچھا ہے تو اس میں یہ جو آپ نے چیز دیکھنی ہے سب سے پہلی چیز جس وقت میں یہ کہہ دوں کہ بنیادی چیز ہے آپ نے ایف ای ڈی دیکھنی ہے کیونکہ یہ جو ایف ای ڈی ہے یہ ہماری جو ٹرسفارمر سے ہمارا اسی بارہ والٹ آتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ آگے ٹرسفارمر کی جو وائریں اوپر لگتی ہیں یہ اس سے جو ہے ڈی سی میں کنوٹ کر کے بیٹری کو دیتا ہے پھر جس وقت بھی ڈی سی سے آتے ہیں تو پھر اسے آگے ایسی بنا کے ٹرسفارمر کو واپس کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہماری ایف ای ڈی ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنے کی آپ نے ایف ای ڈی اچھے والی لگانے یہ آپ کو ایف ای ڈی کی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جینل جو ہے اس کے اندر کنیکشن ہوئے یہ جو اس کی ٹانگیں ہیں یہ اس کی ایک دو تین یہ تینوں ٹانگیں اس کی چین جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں تو اس کے بعد ہم اس معڈول کی بات کریں یہ ہم نے اس ڈبے کے اندر سے نکال ہے تو حالانکہ یہ جو یہ والا عمران برادر والو گھاتا اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی یہ مطلب آپ ٹانگیں ایک تو یہ بھی آپ پہلے یہ آپ اسے دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں تو چیک کرنے کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا عمران برادر والو گھاتا ہے جس کے نیچے مور لگی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں اس کی بالکل آپ کو ایف ای ڈی نظر آ رہی ہے حالانکہ یہ بہت پرانا معڈول ہے خیر جلہ ہوئے بھی ہے میرے خیال سے کبھی میں نے اسے چیک نہیں کیا میرے خیال سے جلہ ہوئے یہ یہ ایک دو کبھی ٹائم ملا اسے چیک کریں گے تو باقی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ایف ای ڈی بلکل نہیں ہے اور اسی طرح ہم اس ایف ای ڈی کے ساتھ رکھ کے آپ کو بتائیں تو یہ آپ دیکھ لیں اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا صحیح یہ دیکھیں یہ اس کی ایف ای ڈی ہے یہ ایف ای ڈی اس کی رپلیس ہوئی ہے مطلب یہ ایف ای ڈی اگر میں کہتا ہوں اگر آپ اپنے گھر میں معڈول آ کے کوئی بھی لگائیں نا عمران برادر والو کا آ کے لگائیں یا اس سے اچھی بھی دو چار اور بھی ہیں مگر آپ یہ والا آ کے لگائیں جو عام آپ کو مرکیٹ کے اندر سے بہت سانی مل سکتا ہے اور اس میں یہ آپ نے ایف ای ڈی ضرور دیکھنی ہے تو اس کی ایف ای ڈی کا آپ کلر اور اس کے ساتھ جس وقت آپ ایف ای ڈی کی یہ چیز دیکھیں اگر چینج نہ ہوئی ہو اس کے بعد ایف ای ڈی کے آپ نمبر دیکھیں اس کے اوپر آپ کو نمبر نہیں نظر آ رہے ہوں گے اگر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر مطلب کوئی بھی نمبر نہیں لکھا ہوا اس کی اگر ہم بات کرنے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو نمبر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ آپ کو نمبر لکھے ہوئے نظر آنگی کیونکہ اس وقت ہندیرہ بہت ہے اس لیے آپ کو صحیح نظر نہیں ہے مگر اس کے اوپر ہمیں بلکل کلیر نظر آ رہے ہیں اور پچھتر ای ایف پچھتر آپ ایف ای ڈی والا مادول لے کے ہیں تو یہ ہمارے پاس پڑا ہوئے یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ اس کی بھی ایف ای ڈی چینج ہے اس کی ایف ای ڈی آپ کو دیکھ سکتے ہیں بلکل جس طرح بلیک ہے اور اس کی بھی ایف ای ڈی بلیک ہے اور اس کی ایف ای ڈی دیکھیں کتنی لگی ہوئی پیاری لگ رہی ہے مطلب اچھی ایف ای ڈی جو اچھے والی ایف ای ڈی ہے وہ لگی اور جس وقت آپ یو پی ایس کے اندر مادول انسٹال کریں تو آپ یہ خصوصا خیال کریں کہ یہ جو اس کے اندر کیوں کہ چار فیوز لگے ہوئے وہ دیتے ہیں تو آپ اس کے اندر دو فیوز لگائیں یہ چاریس امپیر کا ایک فیوز ہے یہ ہمارا تو ہسی امپیر بن جائے گا ہسی امپیر کے ساتھ جل جس وقت ہمارا جس وقت ہمارا یو پی ایس مطلب کوئی بھی مسئلہ کرتے ہیں تو ہمارا یہ ایف ای ڈی وغیرہ اٹ جائیں گی مطلب ختم ہو جائیں گی جل جائیں گی تو ہمارا فیوز نہیں ختم ہوگا تو اگر آپ اس کے ساتھ ایک لگائیں گے تو یہ دیکھ لیں یہ جس وقت ہمارا یو پی ایس یا کوئی بھی مسئلہ ہوا تھا اس کے پر زیادہ لوڈ پڑا ہوا تھا تو اس نے یہ فیوز کو اڑا دیا ہے تو آپ اس طرح اس کا آپ اسے چینج کر سکتے ہیں مطلب بہت سانی پھر آپ اس فیوز کو چینج کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ تھی ہماری آج مڈھول کے حوالے سے ویڈیو کیونکہ آپ اپنے گھر میں یو پی ایس کے ساتھ مڈھول آ کے اس میں کون سا لگائیں یہ والا اگر آپ آ کے لگائیں تو بہتر ہے اور اس یو پی ایس اس مڈھول کا آپ کو ریزلٹ بھی بتا دیں تو یہ جو ہمارا مڈھول ہے یہ میں خود لے کے آئے ہوں میں آپ کو کئی مڈھول ہے اس سے دکھا سکتا ہوں کہ جو مڈھول ہم لے کے آئے ہیں اندر سے بلکل جل گئے ہیں کیونکہ یہ میرے خیال سے تقریباً دس پندرہ دن بیس دن یا ایک مہینہ نکالتے ہیں اس کے بعد اس کی جو باڈی ہے وہ بلکل کمزور ہے تو اس کی جو باڈی ہے وہ اچھے والی آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ باڈی اس طرح ختم ہو جاتی ہے یہ مطلب بلکل اس کے اندر ہے ہی کوئی نہیں بلکل یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ بلکل مطلب ختم ہو جاتی ہے کبھی ادھر سے جینڈیس کا خراب ہو گیا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے مطلب بھی اس کا کین سے بھی کنیکشن خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح کا امران برادر والوں کا لے کے آئیں تو بہترین ہے اچھا جو ہے مادول ہے اس کی کوئلٹی بھی اچھی ہے تو احمید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اتنی آپ کے لئے کافی ہوگی آپ سے گزارش ہے اس طرح یو پی ایس بنانے کے حوالے سے مکمل آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے وہ بھی ہمارے چینل کے اوپر اپلوٹ ہے آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اور دوستوں کی طرف شیئر بھی کریں